اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے مضمون اردو میں ریڈیو کے فائدے ریڈیو موجودہ زمانے میں عیرت انگیز اور انوکی ایجاد ہے اگر آج سے پانسو برس پہلے کسی انسان کو ریڈیو کے سامنے کھڑا کیا جائے وہ ریڈیو چلا دے جائے وہ ریڈیو کے آواز سنکا ڈڑ جائے گا اور یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی چادو ہے اور یہ آواز دیواروں اور پریوں کی ہیں جو غسلی بھی ہے اور رسلی بھی آج کے دور میں ریڈیو زندگی کی دیگر ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت بن گا ہے کیونکہ اکبار کی طرح ریڈیو بھی ہمیں گھر بیٹے ہر قسم کی خبریں اور معلومات حاصل کرتا ہے ریڈیو کے ذریعے ہمیں ہر وقت امن یا جنگ بارش اور طوفان پانی کے سہلاب اور اچانک ہونے والے زلزلے سورج گرن یا چاند گرن کے وقت ملک یا شہر میں ہر قسم کی سیلو ٹھیلو مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے ریڈیو کی اجازت سے تجارت کو فروغ دینے میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی صبح سے شام تک کئی بار بہت سی کمپنیوں کے اشتہار ریڈیو پر سنائی دیتے ہیں جس سے ضرورت من لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ریڈیو سے طلبہ کی مدد کے لیے بھی ہر قسم کے تعلیمی پروگرام نشر کی جا رہا ہے جس سے پڑھنے کے شوقین ہر کلاس کے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں بس ان پروگراموں کے اوقات معلوم ہونا ضروری ہے مذکورہ بالہ فائدوں کے علاوہ ریڈیو سستی تفریقہ بھی ایک خاص ذریعہ ہے کیونکہ صبح صغیرے سے لے گا رات گئے تک ریڈیو سے ہر قسم کی تفریق پروگرام فلمی گانے غیر فلمی گانے غزلے قبوالیا ڈرامے چھٹکلے علمی بحث و مباعثے اور انٹرویو وغیرہ نشر کی جاتے ہیں علاوہ ہے عزی ہماری زندگی کے روز مرہ کے مسائل درپیش دشواریوں سے نمٹنے کے لیے ریڈیو پر مفید مشورے بھی دی جاتے ہیں ریڈیو سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم ہر روز دن میں کئی بار ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین حالات سن سکتے ہیں جو کہ بڑی اہم بات ہے مقتصر یہ کہ ریڈیو زندگی کے ہر پہلو میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ ریڈیو ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کرنا نبھولیے شکریہ